پروگرام روح کی آواز اپنے مسائل اور علاج بیماریوں اور مشکلات کے بارے میں خطوط لکھے ہیں آج کی نشریات میں روحانی سکالر جناب خواجہ شمس الدین عظیمی آپ کے سوالات کے جواب پیش کر رہے ہیں تو پہلا سوال ہے یہ کریم بی بی کوئن سے لکھتی ہیں ٹی وی پر روح کی آواز پروگرام دیکھا تو امید کی کرن نظر آئی کیونکہ دیار غیر میں اگر کوئی راہنمائی مل جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے یہاں امریکہ میں والدین کو اولاد کی سلسلے میں جو مسائل دار پیش ہیں وہ اپنے ملک سے بالکل مختلف ہیں آپ لکھتی ہیں میرے خامند شاکی انسان ہیں ان کے مزاج میں اتنا غصہ ہے کہ ان کے غصے کی وجہ سے ہم سب رشتہ دار دور دور ہو گئے ہیں گھر میں کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ توہین امید سلوک کرتے ہیں ہر بات پر خدا رسول کی قسم کھاتے ہیں اور کوئی بات پوری نہیں کرتے بہت کام عرصے میں چار پانچ مکان تبدیل کر چکے ہیں تین گاڑیاں فروخت کر چکے ہیں گھر کی ہر چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ اسے فروخت کر کے نئی چیز لے جائے ہم سب گھر والے ان کے اس غلط رویہ کے وجہ سے کسی سے آنکھ منا کر بات نہیں کر سکتے برائے کرم ایسا عمل بتائیں کہ ان کا مزاج نارمل ہو جائیں میری پروگرام کی پسندید کی پر شکریہ آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ جب آپ کے شہر رات کو گہری نیند سو جائیں تو آپ دوسرے کبرے میں جا کر سیدھی لیٹ جائیں اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیں اور یہ تصور کریں کہ ناف کے مقام سے زرد رنگ کی روشنیاں نگل کر آپ کے شہر کے سر میں جمع ہو رہی ہیں یہ عمل اندازاً پانچ منٹ تک کریں اس عمل میں احتیاط یہ ہے کہ سات روز تک آپ اپنے شہر کے کمرے میں نہ سویں جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو دو ڈالر اللہ کے نام کے خیرات کر دیں اور ہر وقت چلتے پھرتے یا ہیو یا قیوم ہو پڑتی رہا کریں خاجہ صاحب یہ دوسرا خط ہے ریحانہ شیخ برکلین سے لکھتی ہیں میرے بہنوئی فرانس میں رہتے ہیں انہوں نے وہاں قومیت حاصل کرنے کے لیے ایک عرب عورت سے شادی کر لیے تھی شادی سے پہلے یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ قومیت ملنے کے بعد دونوں الہدہ ہو جائیں گے اور اس بنیاد پر عورت کو کاروبار میں برابر کا شریک بنا لیا ہے اب قومیت حاصل ہو جانے کے بعد عورت نے طلاق دینے سے انکار کر دیا ہے جبکہ بہنوئی کاروبار میں سے کچھ حصہ دینے کو تیار ہے گھر میں سکون نہ ہونے سے کاروبار ختم ہو رہا ہے اور مسئلہ کسی طرح حل نہیں ہو رہا بہن بات یہ ہے کہ آپ نے جو مسئلہ لکھا ہے اس کی شرعی حیثیت بھی زیر محس آتی ہے بات یہ ہے کہ آپ کسی عالمی دین سے پہلے فتوہ حاصل کریں کہ شرعیت کے ساتھ نکا بھی ہوا ہے یہ نہیں اگر نکا جائز ہوا ہے تو آپ ہمیں دوبارہ خط لکھیں ہم انشاءاللہ آپ کے مسئلہ کا حل پیش کر دیں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جی یہ فاروق عبداللہ صاحب جرسی سیٹی سے لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب مجھے سورج نظر آتا ہے تو میں غیر اختیاری طور پر اپنا الٹا ہاتھ پیشانی پر پھیٹنے لگتا ہوں اس کے علاوہ دو تین ہفتے میں میں بے ہوش ہو جاتا ہوں سردی لگتی ہے اور مو سے جھاگ آتی ہے اور تقریباً چھ گھنٹے کے بعد ہوش آ جاتا ہے اس سوال کا جواب یہ جو علامات آپ نے لکھی ہیں بے ہوش ہونے والی اور سردی لگنے والی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اور میری تشخیص یہ ہے کہ یہ مرگی کا مرض ہے رنگ روشن سے علاج کی طریقے پر مرگی کے مرض کا علاج یہ ہے کہ بارہ انچ اور نو انچ سفیش شیشے پر سرخ پینٹ کرا لیں اور اس شیشے کو چار پانچ فٹ کے فاصلے پر رکھ کر وقفے وقفے سے دیکھیں چوبیس گھنٹے میں وقفے وقفے سے ڈھائی گھنٹے تک دیکھنا کافی ہے دورانے علاج خالص شہد کھائیں جو یہاں عام مل جاتا ہے اس علاج کے ساتھ ساتھ آپ ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں روحانی علاج کی مدد چالیس دن ہے یہ سادقان نیو یارک سے دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں میں نے آپ کی کتاب آپ کی کتاب روحانی نماز یہ جو آپ نے لکھی ہے پڑی ہے آپ نے اس کتاب میں نماز کے ہر رکن کی سائنس سے توجیہ کی ہے یہ بھی بتایا ہے کہ ہر نماز کسی نہ کسی مرض کا علاج ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ نمازی فرشتوں سے کس طرح ملاقات کر سکتا ہوں نماز اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس کو آدمی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتا نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ نماز مومن کی میراج ہے میراج کا مطلب دراصل یہ ہے کہ غیب میں یا غیب کی دنیا میں داخل ہو جانا جب کوئی مومن نماز کے ذریعے میراج حاصل کر لیتا ہے اور غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے آسمانی دنیایں نظر آتی ہیں اور وہ فرشتوں کو دیکھ بھی سکتا ہے فرشتوں سے بات بھی کر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے السلاة و میراج المومنین خواجہ صاحب اس پروگرام کا آخری سوال یہ ہے کہ یہ فیصل کمال لکھتے ہیں کیا میں مراقبے کے ذریعے اپنی پسند کی لڑکی تلاش کر سکتا ہوں مراقبہ دراصل اس عمل کا نام ہے کہ جب آدمی مراقبے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی روح کی آنکھ کھل جاتی ہیں اور روح کے لیے فاصلے نہیں ہوتے آپ مراقبے میں اگر کامیابی حاصل کر لیں گے تو یقیناً آپ اپنی دولنگ کو دیکھ سکیں گے اور دور دراز کی چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مراقبے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی مراقبے کے ذریعے دور دراز کی چیزیں دیکھ سکتا ہے ناظرین آپ نے پروگرام روح کی آواز سنا یہ پروگرام ہم ہر ہفتے آپ کی خدمے میں پیش کرتے ہیں پر ہمیں بھیج سکتے ہیں ہمارا پتہ یہ ہے پروگرام روح کی آواز تھرڈ ورڈ براڈکاسٹنگ بارہ سو انتالیس براڈوے نیو یارک خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے ٹیلی فون پر بات کی جا سکتی ہے ٹیلی فون نمبر ہے سیون وان ایٹ ٹو سکس سکس زیرو زیرو تھری فور یا سیون وان ایٹ نائن فور سکس 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 تھری نائن تو اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا اشرف علی کو اجازہ دیجئے اسلام علیکم ناظرین پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے ناظرین پروگرام روح کی آواز آپ نے اس پروگرام میں اپنے مسائل اور مشکلات کے متعلق جو خطوط لکھے ہیں اس کے بارے میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب آپ کے خط کا جواب دے رہے ہیں آپ سے پہلا سوال ہے یہ بروکلین سے ممتاز خان صاحب لکھتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ روحانی علوم سیکھنے کے لیے مراقبہ کرنا ضروری ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آسمانی کتابوں اور قرآن پاک میں مراقبے کا ذکر کیوں نہیں ہے مراقبہ ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں کنسٹریٹ کرنا غور کرنا اور فکر کرنا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ ارشاد کیا ہے کہ غور کرو اور فکر کرو اور وہ لوگ سمجھ والے ہیں جو میری آیتوں میں تفکر کرتے ہیں یہ تفکر کرنے سے مراد مراقبہ ہے جہاں تک مراقبے کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرام میں مراقبہ کیا ہے اور مراقبے کے دوران ہی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اسی دوران جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام میں مراقبہ کر رہے تھے قرآن نازل ہوا اس لئے مراقبہ تمام آسمانی کتابوں سے ثابت ہے یہ دوسرا سوال ہے اختر سلطانہ صحبہ کوئن سے لکھتی ہیں آپ لکھتی ہیں دماغ بھاری رہتا ہے بھوک نہیں لگتی کچھ بھی کھالوں کسی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا جگہ جگہ سے جسم پھڑکتا ہے اٹھنے بیٹھتے ہوئے دماغ گھومتا ہے چلتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں رات کو بستر پر زیادہ دیر سیدھی نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ اپنے جسم میں چوبھن محسوس کرتی ہوں ایسے لگتا ہے جیسے جسم میں شیشہ یا کانچ جیسی چیز چوب رہی ہے دوائیوں سے وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے کیا میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے نہیں بی بی میں نے آپ کا خط پڑھ کر استخارہ کیا ہے استخارے میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو نہیں کیا یہ ایک بیماری ہے اور بیماری ہے کہ آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں ہر طرف سے ذہن ہٹا کر کیڑوں کا علاج کرائیں ڈاکٹری علاج مفید رہے گا اور صبح نہار وہ ایک بار انہا تینہ کل کوسر پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیلیا کریں انشاءاللہ آپ کا یہ برس ختم ہو جائے گا اور یہ سوال ہے منور حیات صاحب نیویارک سے لکھتے ہیں میں کئی سال سے بیمار ہوں مستقل علاج ہو رہا ہے عامل صاحب سے تعویزات کے ذریعے علاج کروا چکا ہوں لیکن کسی طرح فائدہ نہیں ہوتا بیماری یہ ہے کہ میرا دل نروس ہو جاتا ہے سخت گبرہت ہوتی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ جاتا ہے ٹانگوں کے پٹھے کھنچنے لگتے ہیں ہاتھوں اور پیروں پر ورم آ جاتی ہے کیا اس کے بارے میں کیا سوال ہے اور یہ یہ اس کا علاج بہت آسان ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاؤ کلونجی لے کر نیلے رنگ کی شیشی میں بھر دیں اور رات کو سونے سے پہلے ایک سو بار یا حیو قبلہ کل شائن یا حیو بعدہ کل شائن پڑھ کر شیشی پر دم کر دیا کریں گیارہ روز یہ عمل کرنے کے بعد بارویں روز سے ایک چھٹکی صبح نہار کلونجی کھانا شروع کر دیں انشاءاللہ یہ تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی کلونجی کالی رنگ کے بیج ہوتے ہیں جو اچار میں ڈالے جاتے ہیں ایک بار میں دوبارہ عمل بتا دیتا ہوں اس کو لکھ لیں یا حیو قبلہ کل شائن یا حیو بعدہ کل شائن خواجہ صاحب یہ خط ہے محمد فیل صاحب نیویارک سے لکھتے ہیں میری شادی محبت کی شادی ہے والدین اور رشتہ دار اس شادی کے مخالف تھے ایک فقیر نے بھی کہا تھا کہ یہ شادی تکلیفوں کا سبب بنے گی روز روز کی لڑائی نے میرا دماغی سکون ختم کر دیا ہے اور دماغی سکون نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے بچے پڑھائی میں دل نہیں لگاتے میں چاہتا ہوں اس بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لوں آپ مجھے مشفرہ دیں کہ میں کیا کروں دوسری شادی کے بات جب بچے ہو جاتے ہیں تو صحیح انسان ہوئے جو بچوں کے لئے عصار کرے اور ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے لئے عصار کی جائے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس بھٹی میں ماں باپ سلگ رہے ہیں اس بھٹی میں اولاد نہ سلگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آپ قسرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں اپنے مزاج میں نر بھی پیدا کریں اور دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیں بچوں سے جتنی زیادہ زیادہ محبت کر سکتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بچوں کی محبت کی وجہ سے حل ہو جائے گا اور آپ کی بیگم صحابہ بھی اس بات سے خوش ہوں گی کہ آپ ان کے بچوں سے بھرپور محبت کرتے ہیں شکریہ خوش صاحب یہ ایک اور خط ہے عظمت بی بی صحابہ کا نیو جرسی سے لکھتی ہیں میرے شوہر شراب اور سگریٹ نہیں پیتے لیکن خوش خوراک بہت ہیں گھر میں جو کچھ ہوتا ہے سب کھا جاتے ہیں بچے جب کھانا کھاتے ہیں تو ان کو للچائے ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو بات پہ بات غصہ کرتے ہیں اور انہیں یہ احساس بلکل نہیں ہوتا کہ بچے بھوکے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں ان کی نظر میں ہر انسان جاہل اور گھٹیا ہے گھر میں ان کے غصے کی وجہ سے گھٹن رہتی ہے پہلے غصہ کرتے ہیں پھر خوب نمازیں پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے بچوں کے دل سے ماں باپ کا احترام ختم ہو رہا ہے یہ بڑا غمبیر مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ رہم کرے اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ کے شہر کو غصہ آئے تو آپ اس کے جواب نہ دیں آپ خوابوش رہا کریں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ماف کرتے ہیں غصہ کرنے والوں کو شہر کو پہلے کھانا کھلا دیں بچوں کو بعد بھی کھانا کھلا دیا کریں اور اتنا کھانا انہیں دے دیا کریں جس سے ان کی نیت بھڑ جائے اور روحانی علاجی ہے کہ رات کو سوتے وقت آگے بن کر کے سو دفعہ یا ودودوں پڑھیں اور یا ودودوں پڑھ کے بعد کیے وغیر بستر میں چلی جائیں اور اپنے شہر کا تصور کرتے کرتے سو جائیں چالیس روز کی اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی شہر کے مزاج میں غیر معمولی تبدیلی آ جائے گی شکریہ خاجہ صاحب آپ نے ناظرین کے خطوں کا جواب دیا ناظرین آپ نے روح کی آواز پروگرام سنا یہ پروگرام ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ اپنے مسائل تھرڈ ورڈ برادکاسٹن کے پتے پر بھیج سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے پروگرام روح کی آواز تھرڈ ورڈ برادکاسٹن بارہ سو انتالیس برادوے نیو یورک خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے آپ اس ٹیلی فون پر بات کر سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر سیون وان ایٹ ٹو سکس سکس زیرو زیرو تھری فور یا سیون وان ایٹ نائن فور سکس 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 تھری نائن تو اس کے ساتھ ہی اشرف علی کو اجازہ دے جئے اشرف علی حاضر ہے ناظرین پروگرام روح کی آواز آپ کی خدمت میں پیش ہے آپ اس پروگرام میں اپنے مسائل اور مشکلات کے مطالق جو خطوط لکھتے ہیں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب آپ کے خط کا جواب دے رہے ہیں یہ پہلا خط ہے خواجہ صاحب میسیز ہدایت اللہ صاحبہ لکھتی ہیں میں اتنی حیادار لڑکی تھی کہ کبھی اپنے والد صاحب سے انچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی لیکن جب سے والد صاحب نے دوسری شادی کی ہے اور وہ ہم میں بہن بھائیوں سے لا تعلق ہو گئے ہیں میں بات زبان ہو گئی ہوں ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے والد صاحب کو غصے سے گھر سے نکال دیا میں جب اپنے والد کے بارے میں سوچتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا سر گھومنے لگتا ہے اور مجھے بے انتہا غصہ آ جاتا ہے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا آپ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میری حالت صدر شائع جبھی آپ ایسا کریں والد بہرحال والد ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کریں اور ان کے اوپر بھی رحم کریں وہ حقوق العباد پورے کریں علاج یہ ہے کہ لکڑی کے تختوں کی ایک چوکی بنوالیں اس پر بیٹھ کر وضو کریں اور سو مرتبہ یا وہابوں پڑھ کر چوکی سے اترائیں اور مسلح پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کریں کہ آپ ارش کے نیچے بیٹھی ہیں یہ عمل دس منٹ روز کر لینا کافی ہے انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے اندر جو تکلیف کا احساس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دعا سے والد صاحب کی طبیعت میں بھی تبدیلی آ جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو سکون اور رہت بخشیں آمین ایک صاحبہ یہ اپنے خط میں اپنا نام ظاہر کرنا نہیں شاہتی آپ لکھتی ہیں میرا بھائی بڑا لائک تھا مگر اب اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا اس کا اب تو وہ گالییں دینے لگتا ہے جبکہ ہمارے گھر میں کوئی گالی نہیں دیتا اکثر وہ مہمانوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں خانجہ صاحب آپ ہمارے روحانی باپ ہیں ہمارے مسئلے کا حل ضرور بتائیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد تین سو مرتبہ یا اللہ ہو یا رحمان پڑھ کر آنکھیں بن کر کے اپنے بھائی کا تصور کریں اور تصور میں جب بھائی کی شبی سامنے آ جائے تو اس پر دمگردیا کریں اس عمل کو اس طرح تک جاری رکھیں جب تک آپ کے بھائی کی طبیعت میں پھوری طرح تبدیلی آ جائے اس کے علاوہ ایک کام یہ کریں ایک بڑے سفید چکنے کاغذ پر خوشخط یا اللہ ہو یا رحمان ہو لکھ کر فریم کرا لیں اور یہ فریم بھائی کے کمرے میں میس پر لگ دیں یا دیوار میں لٹکا دیں تاکہ بھائی کی نظر اس فریم پر پڑتی رہے شکریہ خاجہ صاحب یہ ایک اور خط ہے نوزت پروین نیو جرسی سے لکھتی ہیں آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں سوال یہ ہے کہ ہیپنٹیزم کی کتابوں میں قوت ایرادی سے پودے کو چھوٹا بھڑا کرنے کی مشکل لکھی ہوتی ہیں کیا قوت ایرادی سے جسم موٹا یا پتلا ہو سکتا ہے یا سر کے بال لمبے ہو سکتے ہیں قوت ایرادی تو بہت بڑی چیز ہے اگر آدمی قوت ایرادی اپنے اندر متحرک کر لے تو بہت سے کام ایسے ہو جاتے ہیں جو غیر معمولی ہوتے ہیں اور عقل و شعور میں نہیں آتے یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قوت ایرادی سے بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اور یا اللہ کے واقعات میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ انہوں نے ایسے کام انجام دی ہیں کہ جس کو عقل کسی بھی طرح تسلیم نہیں کرتی اور یا اللہ میں صرف یہی ایک بات ہوتی کہ ان کا یقین اللہ کے ساتھ مستقب ہوتا ہے اور یقین میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ اس سے آپ غیر معمولی باتیں پوری کر سکتے ہیں یہ اور خط ہے ایک اظہر انساری مینہیٹن سے لکھتے ہیں آج کل ٹیلی پیتھی کا تذکرہ عام ہے اشرف صاحب نے پروگرام میں بتایا تھا کہ آپ نے جیسے ٹیلی پیتھی پر یہ کتابیں لکھی ہیں جیسے کہ یہ کتاب ہے ٹیلی پیتھی انہوں نے لکھا ہے کہ براہ کرم بتائیے کہ ٹیلی پیتھی کیا ہے اور اس علم کو سیکھنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے ٹیلی پیتھی اصل میں ایک ایسا علم ہے کہ جس علم میں خیالات کے ذریعے بات کی جاتی ہیں الفاظ کا سہارا نہیں لینا پڑتا یعنی آپ اپنا پیغام خیالات کے ذریعے دور دراز اپنے دوستوں کو پہنچا سکتے ہیں اور اگر آپ ٹیلی پیتھی کے لئے ان سے واقف ہیں تو دوستوں کے خیالات کو قبول کر کے اس کی جو دماغ میں باتیں ہیں ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ٹیلی پیتھی ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو آگ میں پندرہ سکنڈ تک قائم رہتا ہے دراصل اس پندرہ سکنڈ کے عقص کو قائم کرنے کا نام ٹیلی پیتھی ہے اور اس عقص کو پڑھ لینا اور سمجھ لینا کہ عقص کی اندر کیا ہے اس کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں اور ٹیلی پیتھی کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ مراقبہ کیا جائے کچھ بشک ہیں ٹیلی پیتھی سے متعلق اور اس کا کورس جو ہے آٹھ مہینے کا کورس ہے جو میں نے اپنے کتاب میں پورے کورس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے یہ اس پروگرام کا آخری خط ہے یہ ہے مرزا صاحب بروکلین سے لکھتے ہیں آپ کا سوال ہے ماروائی یا روحانی علوم سیکھنے کے لیے سانس کی مشکیں کرائی جاتی ہیں یہ بتائیں روحانی علوم سیکھنے کے لیے سانس کی مشکیں کیوں ضروری ہیں لیکن بھئی جہاں تک سانس کا تعلق ہے سانس کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے سانس کے اوپر ہی زندگی قائم ہے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا سانس ہے تو جہاں ہے حسن میں ہم سانس دو تھرہ لیتے ہیں ایک سانس اندر لیتے ہیں ایک سانس باہر نکالتے ہیں جو سانس ہم باہر نکالتے ہیں اس سے ہمارا شعور بنتا ہے اور جو سانس ہم اندر لیتے ہیں اس سے ہمارا لا شعور بنتا ہے تو سانس کی جتنے بھی مشقے ہیں وہ یہ ہیں کہ سانس کو گہرائی میں لینے کی عادت پڑ جائے اور زیادہ زیادہ سانس کو گہرائی میں روک لیا جائے جتنا زیادہ سانس کو گہرائی میں روک لیا جائے گا اسی مناسبت سے آدمی کے اندر لا شعور متحرک ہو جائے گا اور لا شعور متحرک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چھٹی حص بیدار ہو جائے گی اور ایسا انسان جس کا لا شعور متحرک ہو جاتا ہے وہ دور دراز کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اور اپنی روح سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے اس لیے سانس کی مشقے کرائی جاتی ہیں شکریہ خالی صاحب آپ نے اپنے ناظرین کے خطوط کا جواب دیا ناظرین آپ نے پروگرام روح کی آواز سنا یہ پروگرام ہم ہر افتے آپ کی خدموں میں پیش کرتے ہیں آپ اپنے مسائل تھرڈ ورڈ براڈکاسٹنگ کے پتے پر بھیج سکتے ہیں ہمارا پتہ یہ ہے پروگرام روح کی آواز تھرڈ ورڈ براڈکاسٹنگ بارہ سو انتالی براڈوے ٹیلی فون خواجہ شمس الدین عزیزم صاحب کا ہے ٹیلی فون نمبر سیون ونیٹ ٹو سکس سکس زیرو زیرو ثری فور یا سیون ونیٹ نائن فور سکس 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 ثری نائن تو اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا اشرف علی کو جانس بیچے خدا شکریہ روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے اس پروگرام کو خواتین و حضرات نے جس طرح پسند کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں اس پروگرام میں ہمیں جو خطوط ملتے ہیں ان کے جواب کے لیے ہم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ خطوط کے جواب دیں اور لوگوں کے مسائل اور مشکلات کا حل پیش کریں تو یہ پہلا خط ہے انہوں نے لکھا ہے میرا فرضی نام جلیل ہے میں آپ کو عرصے سے جانتا ہوں میرے پاس آپ کی ساری کتابیں اور دس سال کے پورے روحانی ڈائجسٹ موجود ہیں مجھے اچھا لکھنا نہیں آتا میں نے جب آپ کو ٹیلی ویجن میں دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں روز بروز کمزور ہو رہا ہوں مادی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کا سہارا لینا چاہتا ہوں میری ٹانگوں کے درمیان میں بہت فاصلہ ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں ایک صحت مد نوجوان کی طرح میرا جسم بھی بھر جائے اور چہرے پر رون اک آجائے بھائی آپ ایسا کریں کہ رات کو جب سونے کے لیے لیٹ جائیں تو شہادت کی انگلی سے سینے کے اوپر تین مرتبہ یا حفیظو لکھیں اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ شیشے کا ایک گلوب ہے اس کے اندر زرد رنگ کی روشنیا بھریوی ہیں اور اس گلوب کے اندر آپ بند ہیں یہ مراقبہ ہے اور اس مراقبے کو آپ روزانہ سونے سے پہلے پندر منٹ تک کریں اور یہی مراقبہ کرتے کرتے سو جائیں انشاءاللہ اس عمل سے یا اس رنگین مراقبے کے ذریعے آپ کی جو شکایات ہیں کمزوری کی وہ یہ درخواست کروں گا کہ جب وہ خطوط لکھیں تو اپنا پورا اور صحیح نام ضرور لکھیں اس لئے کہ ہمیں نام سے دیکھنا پڑتا ہے کہ جس آدمی نے ہمیں خط لکھا ہے کہ اس کے اندر روشنیاں کس خطر کام کر رہی ہیں اور کن روشنیوں کی قویل بیشی سے امراض اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں اگر آپ ٹی وی پر اپنا نام ٹیلی کاس نہ کرانا چاہیں تو خط کے اوپر لکھ دیں ہم ٹی وی کے اوپر آپ کا نام نشد نہیں کریں گے لیکن مسئلے کا صحیح حل معلوم کرنے کے لیے پورا نام اور صحیح نام بارہ وجہ ٹیلی وی جن کا کام کرتے ہوئے بجلی کا جھٹک کھل گا اس وقت میں پچھر ٹیوب کھول کر کام کر رہا تھا جھٹکے سے دور جا کر گرا بائیں ہاتھ کی کلائی ٹوٹ گئی اور دونوں کندے اُتر گئے اور دائیں ہاتھ پانچوں انگلیاں شاک کی خون کا دوران ٹھیک ہے ناخن بغیرہ معمول کے مطابق بڑھتے ہیں کوئی علاج بدلائیں کے انگلیوں میں حرکت پیدا ہو جائے اس سلسلے میں اس قسم کے میں نے اور بھی علاج کیے ہیں رنگ اور روشنی سے علاج بہت زیادہ مفید ہے آپ ایسا کریں کہ رنگ اور بوتل میں عل سے تیل بھر دیں شیشی کا اوپر کا ایک چوتھا حصہ خالی چھوڑ دیں اور مضبوط کار لگا دھوپ میں رکھ دیں اور چاریس روز دھوپ میں رکھا رہنے دیں اگر دھوپ نہ ہو تو چاریس روز برگ کی روشنی میں رکھیں جب یہ تیل دوران کھانوں میں نمک کم سے کم کر دیں اور میٹھی چیزیں نسبتا زیادہ کھائیں یہ سوال ہے زینت پیغم نیو یارک سے لکھتی ہیں ہمارے رشتے دار بہت مالدار ہیں میرے کزن نے اپنے بیٹے سے میرا رشتہ مانگا ہے لڑکا جاہل اور آوارہ ہے ان کے پاس کئی گاڑییں ہیں لڑکا رات بھر باہر رہتا ہے جب کسی رسالے میں اور یہاں تصویریں دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں تمہیں بھی ایسا ہی لباس پہنا ہوں گا میں ہمیشہ دھیلہ لباس پہنتی ہوں تو کہتا ہے کہ بوریاں کیوں پہنتی ہو میں نے اپنی امی سے کہا کہ لڑکا تعلیم یافتہ نہیں ہے امی کہتی ہے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے ان کے پاس کاروبار اور بہت بڑی جائداد ہے کیا میرے لئے اس لڑکے سے شادی کرنا ٹھیک ہے بی بی اس لڑکے سے شادی کرنا بلکل ٹھیک نہیں ہے اگر شادی ہو گئی تو آپ اس لڑکے سے کسی بھی طرح نبا نہیں کر سکتے اس لئے کہ اس لڑکے کے مزاج میں اور آپ کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے شادی کا مطلب محض دولت اور پیسے ہی نہیں ہوتا شادی کا منشاہ تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی میں ذہن ہم آنگی ہو ایک دوسرے کی مزاج کو سمجھتے ہو آپ کا جو مزاج ہے وہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ اس لڑکے کے ساتھ نبا کر سکے میرے مشورہ یہ ہے کہ یہ شادی آپ کے لئے کسی بھی طرح مراسب نہیں رہے گی اور شادی کے بعد بہت ساری الڈھنے اور پریشانیاں پیش آئیں گے شکریہ خواجہ صاحب یہ خط ہے خالدہ نائمہ کوئن سے لکھتی ہیں کہ میرے چہرے جسم ٹانگوں اور بازوں پر بے تہاشا بال ہیں ان بالوں کی وجہ سے میں ایساس کم طریقہ شکار ہو گئی ہوں مجھے کوئی ایسا علاج بتائیں جس سے میرے موہ اور جسم کے بال ختم ہو جائیں اور میں ایک خوبصورت لڑکی بن جاؤں پہلی بات یہ تلاش کیا جائے کہ لڑکیوں کے چہرے پر بال کیوں نکلتے ہیں جب کہ لڑکیوں کے چہرے پر بال نہیں نکلنے چاہیے روحانی طریقہ علاج میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر مہانہ نظام خراب ہو جائے تو لڑکیوں کے چہرے پر دھاڑی اور موچ نکل آتی ہے یہ قدرت کے نظام ہے کہ خون کی کسافت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے لڑکیوں میں ایک نظام رکھا ہے اور وہ نظام مردوں میں نہیں ہے اس لیے مردوں کی دھاڑی رنگ روشنی سے علاج کے طریقے پر یہ ہے کہ جامنی رنگ شوان کا پانی تیار کر کے صبح شام پیئے اور رات کو سونے سے پہلے سو دفعہ یا شافی یا کافی پڑھ کر مراقبہ کریں اور مراقبہ میں یہ تصغر کریں کہ آپ کمرے میں جامنی رنگ کی روشنیاں پھری ہوئی ہیں جیسے ہی یہ مہانہ نظام ٹھیک ہوگا انشاءاللہ چیرے سے اور جسم کے دوسرے حصوں سے جو زائد بال آپ کے نکل آئیں وہ از خود ختم ہو جائیں گے علاج ضروری ہے اس سلسلے میں آپ کو کسی لیڈی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ خواجہ شمس سدین عظیمی صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوں کے جواب دیئے ناظرین آپ نے پروگرام روح کی آواز سنا یہ پروگرام ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت پر پیش کرتے ہیں آپ اپنے مسائل تھرڈ ورڈ پروڈکاسٹنگ کے پتے پر بھیج سکتے ہیں ہمارا پتہ پروگرام روح کی آواز تھرڈ ورڈ پروڈکاسٹنگ بارہ سو انتالیس بروڈ وی ٹیلی فون کے لیے ہمارا پتہ ہے خواجہ شمس دین عظیمی صاحب ٹیلی فون سیون وان ایٹ ٹو سکس 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 زیرو زیرو تری فور یا سیون اس ٹیلی فون پر بات کی جا سکتی ہے ٹیلی فون نمبر سیون وان ایٹ ٹو سکس سکس زیرو زیرو تری فور یا سیون وان ایٹ نائن فور سکس 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 تری نائن پروگرام روح کی آواز ختم ہوا اشرف علی کو جاز دیجے پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آپ اپنے مسائل اور مشکلات کے بارے میں ہمیں خط لکھتے ہیں اور آپ کے مسائل کے حل کے بارے میں جناب خاجہ شمس الدین عظیمی صاحب آپ کے خطوں کے جواب دیتے ہیں ناظرین ہمیں ہر ہفتے بہت سارے خطوط محصول ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کے تمام خطوط کو ترتیب دیا ہوا ہے خاجہ صاحب ہر خط کا نمبر بار جواب دیں گے آپ اپنے خط کے منتظر رہیں کیونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم تمام خطوط کے جواب ایک ساتھ نشر نہیں کر سکتے آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ مسئلے کا حل براہ راست معلوم کرنے کے لیے آپ اپنے خط کے ساتھ پتہ لکھا ہوا جواب لفافہ ضرور بھیجیں تو اس پروگرام کا پہلا خط ہے یاسمین نیو یارک سے لکھتی ہیں آپ کا پروگرام دیکھا اچھا لگا میرا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بڑا بیٹا جس کیوں تقریبا پندرہ سال ہے اور بہت ذہن بھی ہے پتہ نہیں کیوں کاحلی اور بزدلی کی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے طبیعت میں بے انتہا بچپنا ہے آپ نے پانچ سال بھائی سے اپنا مقابلہ کرتا ہے یہ خط کے مندرجات پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بچہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا ہے اس کی وجوہات آپ خود تلاش کریں یا تو اس سے بہت زیادہ محبت کی گئی شروع میں اور بعد میں چھوٹے بھائی سے زیادہ محبت کی گئی اس وجہ سے اس کے ذہن میں یہ بات آگئی ہے کہ مجھے نظرانداز کیا قرآنی عمل یہ ہے کہ جب وہ رات کو گہری نین سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سور بروج کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا اور آلن مجید فی لوہم محفوظ ایک دفعہ پڑھ دیا کریں ایک کسی روز تک یہ عمل کریں انشاء اللہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور احساس کم تری اس کے اندر سے نکل جائے گا خواجہ صاحب یہ سوال ہے اثر قادری صاحب کا کہ مراقبہ کرنے سے انسان کی مادی اور روحانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ذہن خالی کر کے ایک جگہ بیٹ جانے سے ہمارے روز و شب پر کیا فرق پڑے گا مراقبہ دراصل ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی مادی زندگی کے حساسات اس کی روحانی زندگی کو متحرک کر دیتا ہے جس طرح ہماری جسمانی مادی ضروریات ہیں اور بغیر غزہ کے اور بغیر حرکت کے ہمارا مادی جسم کام نہیں کرتا کسی طرح روح کے لئے بھی غزہ کی ضرورت ہے روح کو غزہ پہنچانے کا جو آسان ترین ذریعہ ہے وہ مراقبہ ہے مراقبے میں کنسٹریشن کیا جاتا ہے اور جب آدمی مراقبے میں ذہنی طور پر ایک سو ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ میں ایسی روشنیاں اور ننوار ذخیرہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جسمانی یعنی مادی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور روحانی صحت بھی بحال ہو جاتی ہے اور یہ خط ہے ابتخاب خان بروکلین سے لکھتے ہیں قوت ارادی بڑھانے کا کوئی محسر عمل بتائی ارادی یا ویل پاور بڑھانے کا محسر طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرے تو پہلے اس کے اوپر سوچ بچار کر لے اور سوچ بچار کے بعد جو بھی فیصلہ کرے اس پر عمل کرے اور اس پر ٹھہر جائے اگر وقتی طور پر ناکامی بھی ہو تو اس ناکامی کی وجہ سے اس فیصلہ کو نہ بدلے اس فیصلہ کے اوپر چلتا رہے اور یقین کے ساتھ کام کرتا رہے روحانی نقطہ نظر سے یا حیو یا قیوم ایسا اسم ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بغیر وضو اگر اس اسم کا یعنی یا حیو یا قیوم کا ورد کیا جائے تو بہت زیادہ ویل پاور پیدا ہو جاتی ہے جناب یہ خط ہے بشرا مقصود صاحبہ کا یہاں پردیس میں رہتے ہوئے ذہن پر یہ خوف مسلط رہتا ہے کہ رات کو کوئی ہمارے گھر میں گھسائے گا جس کی وجہ سے مجھے نیم نہیں آتی حالانکہ میں رات کو سوتے ہوئے ایت القرصی اور چاروں قل شریف بھی پڑھ کر سوتی ہوں اس کے علاوہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دماغ کی کوئی رکھ بھٹ جائے گی بیوی یہ نفسیاتی ایک عارضہ ہے تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ایت القرصی مرادی ہے بند آنکھوں سے یہ تصور کریں کہ آسمان سے آفشار کی صورت میں نیلی روشنیا نازل ہو رہی ہیں اور آپ کے دماغ میں جمع ہو رہی ہیں یہ عمل روزانہ دس سے پندر منٹر تک کریں انشاءاللہ چالیس روز کے اندر اندر آپ کے اندر سے ڈر اور خوف نکل جائے گا اور یہ گھوراہت ہوئے آپ بھی ختم ہو جائے گی شکریہ خاجہ صاحب یہ خط ہے تارک جمیل برکلن سے لکھتے ہیں پروگرام روح کی آواز سے لاکھوں بندگان خدا کو فائدہ ہوگا اور یہ پروگرام اس ملک کی ایک اہم ضرورت بھی ہے میں اور میرے دوست خاجہ صاحب کی تمام کتابیں آپ اس پتے پر آپ کو مل سکتی ہیں پتہ ہے بارہ سو اکتیس سرف ایو بروکلن زیب کوڈ ہے ون ون ٹو ٹو فور اور جناب یہ خط ہے میرا نام محبوب اللہ خان ہے مجھے امریکہ میں آئے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں یہاں کالج میں تعلیم حاصل کی ہے اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا ہوں چھوٹی سی نوکری ملی تھی وہ بی جنوری میں ختم ہو جائے گی کوشش اور جدوجہد کے ساتھ اللہ کے کلام کا سہارا لینا چاہتا ہوں کوشش اور جدوجہد سے جو بھی کام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کوشش کرتے رہے اور اس کے ساتھ یہ کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر گیارہ گیارہ تفہ درول شریف پڑھ کر اتالیس مرتبہ آیتہ القرصی عظیم تک پڑھ کر آنکھیں بن کر کے بیٹھ جائیں اور پانچ دس منٹ عشر کا تصور کریں اور دعا کریں انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی حسب منٹشا نوکری مل جائے شکریہ خاجہ صاحب یہ ہے مصطفی راش صاحب پروگرام روح کی آواز ٹی وی پر دیکھا میں گزشتہ پندرہ سال سے نیویارٹ میں مقیم ہوں ماہنا ماہ روحانی ڈائجسٹ کے ذریعے خاجہ صاحب سے متعارف ہوں پروگرام روح کی آواز دیکھ کر میرے ذہن میں چند سوالات آئے ہیں براہِ کرم جواب انعید فرما کر شکریہ کا معاقہ دیں سوال نمبر ہے مراقبہ کیا ہے یہ کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں دوسرا سوال ان کا ہے مراقبہ اور ذہنی سکون کا آپس میں کیا تعلق ہے مراقبہ دراصل ایک اسطلحہی نام ہے اور اس کا مطلب ہے کسی نقطے پر ذہن کو مرکوز کرنا اسلام میں سب سے اہم فریضہ نماز ہے نماز کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان نماز میں اللہ تعالیٰ کی ساتھ اپنی ذہنی مرکزیت قائم کرے نماز قائم کرنے کے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ تعلق قائم کیا جائے تو مراقبہ کا مطلب ہے ذہنی طور پر کسی ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کر دینا اور مراقبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذہن کو خالی کر کے ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کر دیا جائے اگر خیالات آتے ہیں تو آنے دیا جائے ابھی ہم آپ کو مراقبہ کر کے بتا رہے ہیں کہ مراقبہ کس طرح کیا جاتا ہے آپ اسی طرح جس طرح ہم مراقبہ بتا رہے ہیں اسی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے اور کوئی بھی اللہ کا حسم پڑھ کے اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے شکریہ خاجہ شمسو دی نظیمی صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوں کے جواب دیئے اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا اسلام پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آپ کے مسائل اور مشکلات کے بارے میں آپ کے خط ہمیں موصول ہوتے ہیں اور جناب خواجہ شمسو دی نظیمی صاحب آپ کے خطوں کے جواب دیتے ہیں تو آئیے اس پروگرام کا پہلا خط ہم پڑھتے ہیں یہ ہے راہیل لانگ الینڈ سیٹی سے لکھتے ہیں روحانی تعلیمات میں رنگوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے جیسے سفید رنگ تقدس اور ام کی علامت ہیں کالا رنگ ماتم اور سوک کی نشانی بتایا جاتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ کے جھنڈے میں لال اور سفید رنگ ہیں اور نیلے رنگ کا اثر زیادہ ہے آیا یہ نیلے رنگ کس بات کی علامت ہے اور اس رنگ کو کیا خاص اہمیت حاصل ہے رنگوں کے سلسلے میں یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے کہ جس رنگ کو ہم آسمانی رنگ کہتے ہیں دراصل وہ آسمان نہیں بلکہ جہاں ہماری نظر خلا میں جا کے ٹکراتی اور ٹھہر جاتی ہے وہ ہمیں آسمانی رنگ نظر آتا ہے یہ رنگ جو آسمانی رنگ ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری نظر کا حدف جو ہے جب ہماری نظر کا کوئی حدف انشار بنتا ہے وہ آسمانی رنگ ہوتا ہے رنگوں کے بزاج کی مطابق نیلا رنگ اس سے دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے نیلا رنگ زخیرہ ہو دو رہتا ہے دماغ کے اندر اور جسم کے اندر اسی مناظمت سے ذہنی صلاحیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگر فیلواقع نیلا رنگ کی صحیح تعداد جسم کے اندر موجود ہو تو آدمی جینیس ہوتا ہے اور اس سے نئی نئی اجادات اور اخترارات عمل میں آتی ہیں شکریہ خاجہ صاحب یہ خط ہے تاہرہ صاحبہ کا یہ کوئن سے لکھتی ہیں آپ سے فون پر بات ہوئی تھی مجھے اولاد کی خواہش جہاں ضرور انشاءاللہ ہم ہر ہفتے کو جمعاری جو میڈیٹیشن حال ہیں جہاں جہاں بھی ہیں ان میں آیت کریمہ اور دور شریف کے ختم کے بعد مراقبہ کرتے ہیں اور لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے دعا کرائیں گے اولاد کا جہاں تک تعلق ہے دیکھئے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی اولاد ہونے کی میں نے آپ کے بارے میں جو استخارہ کیا اس سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے شہر میں اولاد کے جرسوں کی بہت زیادہ کمی ہے تو آپ مادی علاج کرائیں اگر ایلوپیتی طریقہ علاج میں اس کے علاج نہیں ہے تو یونانی طریقہ اس کا علاج موجود ہے اور اس کے ساتھ روحانی عمل یہ ہے کہ آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد تین سو مرتبہ یا اولو پڑھ کر پانی پر دم کریں آدھا پانی خود پی لیں اور آدھا پانی شہر کو پلا دیں شکریہ خواہ صاحب یہ خط ہے صوفیہ صاحبہ کا نیو یارک سے بابا جی دکھ تو بہت ہے بیان کرنے میں وقت درکار ہے مختصرا بات یہ ہے کہ بیماری بیکاری کے ساتھ بیوہ ہوں پھر بھی لوگ دشمن ہیں میں اب زندگی گزارنے کے لیے صحیح ساتھ چاہتی ہوں دنیاوی مشکلات سے نجات اور روحانی ترقی کے لیے کوئی عمل بتا دیں آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں ہر نماز کے بعد سو مرتبہ نصر من اللہ ہے وہ فتح قریب پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا ساتھی مل جائے گا اور آپ کے تمام جو مشکلات اور پریشانی آئیں اور جس پر آپ نے سبر کیا اللہ تعالیٰ اس کا عجر ضرور دے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے اور سبر کرنے والوں کی امداد کرتا ہے یہ خط ہے زینت بیگم نیویارک سے لکھتی ہیں چھ ایک بیماری ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے چھوٹے بیٹے کو کھانا کھاتے ہی الٹی ہو جاتی ہے چھوٹی بیٹی کو پہلے بخار آتا تھا علاج کے بعد بخار تو اتر گیا لیکن اب جسم میں جھٹکے لگتے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کے دماغ کا آپریشن ہوگا مادی علاج کے ساتھ ہم روحانی علاج کا سہارا لینا چاہتے ہیں یہ روحانی علاج یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا ایک بلیک وائٹ دس انچ بارہ انچ کا فوٹو بنوائے فوٹو آدھے جسم کا کافی پورے جسم کا فوٹو بنانا ضروری نہیں ہے اس فوٹو کو گتے پر یا ہارڈ بورٹ پر رکھ چاروں کونوں پر ڈرائنگ پن لگا دیں تاکہ فوٹو ہلے نہیں رات کو جب آپ بچہ گہری نینز ہو جائے تو سیاہ رنگ پینسل سے فوٹو کے اوپر چیرے اور سر کو سامنے رکھ کر دائرے بنائیں پینسل سے دائرے anti منٹ تک بنائیں شرط صرف یہ کہ بچہ گہری نینز سورا ہو علاج کی پوری مدت چار ماہ دس دن ہے اس کے ساتھ آپ بچے کو اس کے عمر کے مطابق شہد بھی استعمال کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ باردی علاج بھی کرائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفاہ آتا کریں شکریہ خاجہ صاحب یہ خط شوکت محمود نیویارک سے لکھتے ہیں میری حالت یہ ہے کہ میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دو باتیں نہیں کر سکتا آپ کمرے میں تنہا رہتا ہوں لوگوں سے ملنے کی جتنی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی مجھے کوئی انجانی سی طاقت لوگوں سے زیادہ استعمال کرتے ہیں جب خون کے اندر نمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو دماغ کے اندر سیلز کھل جاتے ہیں ایسے سیلز کھل جاتے جس سے ماورائی دنیا یا کوئی مخلوق یا کوئی سایہ اس خصیم کی چیزیں نظر آنے لگتی ہے اور ذہن بس اوقات ڈسٹرب ہو جاتا ہے آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ نمک خوراک میں بہت کم کر دیں اور نمک کی نسبت مٹھاس زیادہ استعمال کریں اور آپ کے لیے رات کو سونے سے پہلے اور صبح بیدار ہونے کے بعد آسمانی رنگ روشنیوں کا مراغبہ بہت مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ آپ شفا حاصل ہو جائے شکریہ خاجہ شمس الدین عظیم صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوں کے جواب دیئے اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا اشرف علی کو اجازہ دیجئے خدا حافظ ناظرین پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آپ اپنی مسائل اور مشکلات کے بارے میں ہمیں خط لکھتے ہیں اور آپ کے خطوں کے جواب خواجہ شمس الدین عظیم صاحب دیتے ہیں تو آج کے پروگرام کا پہلا خط ہے یہ ہیں سیدہ کوسر حمید برانک سے لکھتی ہیں میں نے آپ سے روحانی علاج کرایا تھا خدا آپ کے فحض کو جاری رکھے اب میں پوری طرح صحت من ہوں مجھے بتا دیں میں شکرانے کے طور پر کیا کروں شکرانے کے طور پر گھر میں محفلے ملاد کر کرا پیش آتی ہو تو پاکستان میں پیسے بھیج دیں اپنے عزیز عشتہداروں کو وہاں خیرات کر دیں گے غریبوں کو مدد کریں اللہ تعالی اس سے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی مخلوق کی خدمت کرتے آپ بھی مخلوق کی خدمت کریں یہی سب سے بڑا اللہ تعالی کا شکر عدا کرنا ہے یہیں حسنا بی بی فلاشنگ سے لگتی ہیں پہلی مرتبہ جب میرے پیٹ میں تین ماہ کا بچہ تھا اس وقت مجھے سانس کی تکلیف ہو گئی ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا پھے پڑا سوک کیا ہے علاج سے فائدہ تو ہو گیا لیکن اب یہ شکایتیں پیدا ہو گئی ہیں گبراہت بہت ہوتی ہے دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی ہیں چکر آتے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیر آچھا جاتا ہے اب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرا ایک پھے پڑا غبار کی طرح پھول گیا ہے راہ لیللہ روحانی علاج بتلا دیں میرا سارا خاندان آپ شکر گزار رہے گا بی بی اس پھے پڑوں اور سینے کے امراض سے مطالق رنگ روشنی سے جو علاج ہے وہ انتہائی درجے مفید ثابت ہوا ہے جیسے کہ ناظرین کو معلوم ہے میں نے رنگ روشنی سے علاج کی ایک کتاب بھی لکھی ہے رنگ روشنی کے علاج کے طریقے پر تیل تیار کیا جاتا ہے علسی کا تیل علسی کے تیل کو نیلے رنگ کی بوتل میں بھر کر مضبوط کار لگا کر جہاں دھوب ہو وہاں دھوب میں چالیس دن رکھ دیا جائے اور اگر دھوب نہ ہو تو بوتل رکھ کے اس کے اوپر سو وات بلد جلا دیا جائے وہ بلد مسلسل گیارہ دن گیارہ رات جلتا رہے اس کے بعد یہ تیل تیار ہو جاتا ہے اس تیل کی مالش کی جائے سینے پر اور کمر پر فیپڑوں کی جگہ ناقابل یقین اثرات مرتب ہوتے آپ اس تیل کو تیار کر کر استعمال کریں مالش کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گی بغیر دوا کے آپ کے جو مرض ہے فیپڑے کا اس ہی ہو جائے گا تیل زیادہ بنال جو لوگ ضرورت من ہو انہیں مفت دیں تا کہ کربلا ہو بلا لوگوں کبھی بلا ہو گا آپ کبھی بلا ہو گا آپ یہ علاج آزمائے سے انشاءاللہ متاثر ہو گئی انٹی سپیشلس نے نیرو سرجن کے پاس بھیج دیا جب علاج کی طرف سے مایوسی ہوئی تو ایک بزرگ سے رجوع کیا انہوں نے بتایا کہ کسی نے جادو کر دیا ہے ہمیں ان کی بات پر اس لیے یقین نہیں ہے کہ ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے کوئی اللہ کا اسم بتا دیں جہاں کوئی جادو ٹونے کی بات اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ قسم کا برز ہے اور گھبرانی کوئی ضرورت نہیں آپ یہ کریں کہ صبح شام اور رات ایک ایک دفعے قلعوظ ربی الفلق پڑھ پوری صورت پڑھ پانے پہ دم کر پی جا کریں اور ہر نواز کے بھر میں زیادہ چالی میں آپ کیا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ فرحانہ مینہیٹن سے لگتی ہیں میں اپنے دانتوں کی طرف سے بہت پریشان ہوں آپ یقین کریں کہ میں کبھی کبھی اتنی نرویس ہو جاتی ہوں اور اتنی بکھر جاتی ہوں کہ پڑھنے سے میرا دل اچھاٹ نفسیاتی مرض ہے اور اس کا تعلق دماغ سے ہے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ صبح بہت صویر بیدار ہو جب کہ ابھی اندھیرہ ہو وضو کریں وضو کر کے مسئلے پر بیٹھ کر آپ مراقبہ کریں مراقبہ سے پہلے دروشری پڑھ لیا کریں یا حافظ جتنے دفعہ آپ کا پڑھ لیا کریں اور مراقبہ میں یہ تصور کریں کہ آپ کے دماغ میں گلابی رنگ کی روشنیاں بھری رہی ہیں اور یہ گلابی رنگ کی روشنیاں دماغ میں سے آپ کے چیرے پر آکر داتوں کی جڑوں میں سرائیت کر رہی ہیں یعنی لہریں سرخ رنگ کی لہریں آپ کے داتوں میں ادھر ویدھر گھوم رہی ہیں اور لہروں سے آپ کے جو مسئولے ہیں وہ باقیدہ محسوس کر رہے ہیں ان لہروں کو تو یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی آپ کے دات بلکل ٹھیک ہیں کوئی تکلیف نہیں ایک دماغ کی قیفیت ہے جو گلابی چلیے انہوں نے لکھا ہے کہ مام باپ نے میرا رشتہ ایسے لوگوں میں دیکھ کر دیا جن سے مجھے سخت نفرت ہے میں جب لڑکے کو دیکھتی ہوں تو مجھ پر عجب سی کیفیت تاری ہو جاتی ہے میں امریکہ کے قانون سے واقف ہوں اور میں یہ جانتی ہوں اس ملک میں عورت کو کافی حقوق حاصل نہیں لیکن اس کے باوجود میرے اندر اس رشتے سے انکار کرنے کی ہمت نہیں ہے لڑکے کا قاد چھوٹا ہے جسم موٹا ہے جتنا جسم موٹا ہے سر اتنا ہی چھوٹا ہے عجیب سی شکل ہے آپ مجھے عمل بتائیں کہ میری اس لڑکے سے شادی وقت باوجود رہے اور چلتے پھرتے اشتے بیٹھتے کسرس یا حیو یا قیوم کا ورد کریں ان دونوں عمل سے آپ کے اندر ویل پاور پیدا ہو جائے گی اور آپ صحیح فیصلہ کرنے پر آپ کو قدرت حاصل ہو جائے گی اور ظاہر ہے جب آپ کو یہ لڑکا پسند نہیں ہے تو یہ شادی آپ کے لئے مناسب نہیں رہے گی اس سلسلے میں آپ اپنے والدین سے کھل کر بات کریں اور انہیں اپنا فیصلہ سنا دیں یہ ہے میس سحیل علی خان کو ان سے لکھتی ہیں میں خوبصورت لڑکی بننا چاہتی ہوں مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میرے اندر کشش اور خوبصورتی پیدا ہو جائے اس اسی مناسبت سے آدم کی چہرے کے اوپر معصومیت آجاتی ہے تو اس کا روحانی عمل یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بن کر کے بیٹھ جائیں اور مراقبہ کریں خوبصورتی کا مراقبہ کریں چہرے میں کشش پیدا ہونے کا مراقبہ کریں مراقبہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بن کر کے یہ تصور کریں کہ آپ جنت میں ہیں جب آپ کا ذہن ایک نقطے پر ٹھہر جائے گا اور کنسلٹیشن آپ کو ہو جائے گا تو جنت میں آپ کو ہورے نظر آئیں گی یہ ایسی بات ہے کہ اس کا بہت سی خواتے نے تجربہ کیا ہے جب آپ کو ہورے نظر آجائیں اس صورت آپ ہوروں سے سلام دعا کریں اور ان سے خوبصورتی کا راز معلوم کریں وہ ہورے آپ خوبصورتی کا راز بتائیں گی آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کے اندر اتنی خشیش اور خسن پیدا ہو جائے گا کہ ہزار عورتوں میں لڑتیوں میں نمیان نظر آئیں گے شکریہ خالص آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوں کا جواب دیا اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا اشرف علی کو جازت دیجئے خدا حافظ ناظرین پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو جناب خانجہ شمس الدین عظیمی صاحب آپ کے خطوں کے جواب دیتے ہیں تو آج کے پروگرام کا پہلا خط ہے خدا اور رسول کے بعد آپ کو سہارا بنا رہی ہوں میرے ابو کی دو بیویاں ہیں ایک انگریز ہے ایک پاکستانی ہے ابو نشہ کرتے ہیں اور نشے میں اپنی پاکستانی بیوی کو مارتے ہیں امریکن بیوی کو بھی خوش نہیں رکھتے لیکن پتہ نہیں ابو میں کیا بات ہے کہ دونوں بیویاں ابو سے الگ بھی ہونا نہیں چاہتی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہن بھائی ابو کی غلط آدم کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں اب جب والدین میں اختلاف ہوتا ہے اور والدین میں ذہنی آہنگی نہیں ہوتی تو اولاد کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے اور اولاد کی تربیت خراب ہو جاتی ہے اب یہ کہ آپ اپنے والدین کی اصلاح تو کرنے ہی سکتی اب یہ ایک صورت ہے کہ والدین جو بھی کچھ کرتے آپ والد صاحب جو غلطیاں کرتے ہیں اس کا notice لیں اور اپنی اور بھائی کی اصلاح کی طرف توجہ کریں روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اندھیر کمرے میں بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کر کے بسم اللہ الرحمن رحیم گیارہ دفعہ پڑھیں اور اس کے بعد مراقبہ کریں مراقبے میں یہ تصور کریں کہ آپ کے اندر سے آپ کے دل میں سے نیلی روشنیاں نکل کر آپ کے بھائی کے دماغ میں جمع ہو رہی ہیں یہ عمل آپ کو اس وقت کرنا چاہئے جب آپ کے بھائی گہری نیم سو رہے ہوں اگر بھائی گھر میں دیر سے آتے ہیں اور آپ اس وقت تک نہیں جا سکتے تو صبح کے وقت ہی عمل کریں جب آپ کے بھائی گہری دن سو رہے ہوں یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کے بھائی کے مزاج میں بہت فرق آ جائے گا اور جو گھر سے فرار ہے اور والد کی غلطیوں کی وجہ سے ان کے اندر خرابی پیدا ہوگی وہ اپنے غلطی کو محسوس کر لیں گے اور انشاءاللہ اس غلطی کو چھوڑ دیں گے اور آپ بھی جہنی طور پر حلقی ہو جائے گی اور یہ تکلیف آپ بھی ختم ہو جائے گی شکریہ خیال صاحب یہ ہے مسئل سوحیل اکرم یہ لگتی ہے غصہ بہت آتا تھا مجھے غصے میں اتنا مو اور سر پیٹی تھی یا وہ دودھوں کے عمل سے اور گرین روشن کے مراقبے سے کافی فرق ہو گیا ہے میں آپ کو نظرانہ کس پتے پر بھیج سکتی ہوں بہت شکریہ جہا تک نظرانے اور حدیعہ کا تعلق ہے یہ میں اپنے پہلے پروگرام میں آپ کو بتا اور اللہ کا بڑا کرم ہے میں آج تک نکوی سے حدیعہ لیا نفیس لیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے بہرحال حدیعہ کی پیش کشکی آپ ایسا کریں جو آپ حدیعہ نظرانہ نکالنا چاہتی ہیں وہ اللہ کے نام خیرات کر دیں یہاں جو موتاج بچے ہیں بچوں کا فرد اس میں آپ ڈال دیں اس سے مجھے ملے خوشی ہوگی آپ کا ایک بات شکریہ آج کل میں حمل سے ہوں شہاتی ہونے والا بچہ بہت خوبصورت ہو ان خجب آگے اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ ہر روز سور یاسین شریف پڑھ کے یا تو پانی پر دمگر کے پی لیا کریں یا پیٹ پر پھوک مار لیا کریں جب تک بچہ ہو اللہ تعالی آپ کو صعید اولاد دیں تو یہ عمل کرتی رہیں اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو انشاءاللہ بچہ لڑکا پیدا ہوگا اور دوسری بہت خوبصورت ہوگا اور صحت بند ہوگا یہ مزرگوں کا عمل ہے اور یہ بڑا مجرب عمل ہے کہ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے دوران عمل اولاد نرینہ ہوتی ہے اور اولاد بہت خوبصورت ذہین اور روحانی ہوتی ہے یہ آپ عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں شکریہ خائد صاحب یہ محمد اکرم نیو یارک سے لکھتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ارشاد ہے کہ قلم لکھ کر خوش ہو گیا جب سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو انسان کا اختیار کیا ہے پھر جزا اور سزا کیسی یہ اختیارات کا مسئلہ بہت گھمبیر ہے اور اس میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے بیعث مبایث ہو رہا ہے اس کی بہت آسان مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جگہ کھڑا کر دیا ہے اور دو راستے بنا دی ہیں اور ان دونوں راستوں کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ اگر کس راستے پر سفر کیا گیا تو رہت اور آرام ملے گا اور یہ راستہ باغ کو اور آبشاروں کو اور ایسی جگہ پہنچے گا کہ جہاں پھول ہوں گے پھل ہوں گے اور یہ جو دوسرا راستہ راستے میں پریشانیاں ہیں کاٹے ہیں گڑے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو دنیا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری بنا دی لیکن ساتھ ساتھ انسان کو جب دنیا بنائی تو یہ قانون بھی بنا دیا کہ دونوں راستوں میں سے جس راستے کا انتخاب آدمی کرنا چاہے وہ کر سکتا اللہ تعالیٰ اسے منع نہیں کرتے تو یہ اختیار یہ ہے کہ انسان دونوں راستوں میں سے جس راستے کو چاہے اختیار کر سکتا ہے شکریہ خواہر صاحب یہ شاہ جہاں بیگم برکلین سے لکھتی ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ٹیلی پیتھی کیا ہے اور ٹیلی پیتھی کے ایسا علم ہے جس کو انتقال خیال کا علم کہا جاتا ہے یعنی اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا دینا اور دوسروں کے خیالات کو پڑھ لینا یہ ہمارے یہاں روز مرہ ہوتا ہے کہ فرس کیجئے ہم کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑھے وہاں ایک بچہ آتا کمرے میں داخل ہو تو ہم بچے کو اس ارادے سے دیکھتے ہیں کہ کمرے میں نہ آئے تو ہم اسے نہ اشارے سے کچھ کہتے ہیں نہ کوئی زبان استعمال کرتے ہیں تو یہ رات دن کا مشاہد آیا کہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ امی یہ نہیں چاہتی کہ کمرے میں ہم پہنچاتا تھا بعد میں یہ الفاظ کا سہرہ لیا گیا ہے اگر آپ خیالات کا علم جان لیں تو خیالات آپ بلکل آسانی سے دوسروں کو منتقل کر سکتے ہیں اور دوسروں کے خیالات بہت آسانی سے پڑھے جا سکتے کہ علم ہے جو مشق حاصل ہوتا شکریہ شمس شمس ناظرین پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آپ اپنے مسائل اور مشکلات کے بارے میں ہمیں خط لکھتے ہیں اور آپ کے خطوں کے جواب جناب خواج سمس دین عظیمی صاحب دیتے ہیں تو آئیے مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ رنگ کی کمی بیشی سے اور اس کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے رنگ کی کمی بیشی معلوم کرنے کا صحیح طریقہ تو یہ ہی ہے کہ ایسے آدمی سے رجوع کیا جائے جو رنگوں کی میچر سے واقف ہو اور کلر تھراؤپی جانتا ہو لیکن اس کا ایک عام طریقہ بھی ہے جو عوام اس طریقے کو استعمال کر کے یہ معلوم کر سکتے کہ ان کے اندر کون سی رنگ کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ریشمی رنگ کپڑے کے مختلف رنگوں کے ساٹھ ٹکڑے لے لیا جائے ان ساٹھ پہلی نظر جس ٹکڑے پر ٹھہرے وہ ٹکڑا اٹھا لیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رنگ کی جسم میں کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے کتاب رنگ اور روشی سے علاج کی طریقے پر علاج کیا جائے تو اس سے فیدہ ہوتا ہے اور یہ بات کے کونسی رنگ کی زیادتی ہے اس میں ذرا آپ کو اس ایسے آدمی ہی تلاش کرنا پڑے گا جو رنگ کی نیچر سے واقف ہو یا پھر پوری طرح کتاب اور رنگ روشی سے علاج کا مطالعہ در کیا جائے غور و فکر کے ساتھ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کس آدمی کے اندر رنگ کون سی کمی ہے اور کون سی رنگ جاتی ہے یہ خطہ بیگم جیلانی کوئن سے لگتی ہے میری چھوٹی بہن کے ہاں 15 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا بچے کی حالت یہ ہے کہ وہ گردن تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا نیند میں ڈر جاتا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پیدا ش کے وقت بچے دماغ کو آکسیجن کم ملی ہے اس لئے اب یہ normal نہیں ہو سکتا کوئی روحانی علاج بتلائیں روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ آپ بچے کا ایک نگیٹیو بنوالیں نگیٹیو سے مراد وہ جس سے فوٹو بنتا ہے نگیٹیو پوستکار کے سائز کا ہونا چاہیے فوٹوکرآفر سے کہہ دیں کہ جس فوٹوکرآفر بنائے یا نگیٹیو بنائے تو نگیٹیو کے اوبر کسی قسم کا نشان یہ رنگ نہ لگائے یہ نگیٹیو فرم کرا کے ایسی جگہ رکھ دیں جہاں بچے کی نظر بار بار پڑتی رہے اور بچے اس قابل نہیں کہ اس کو دیکھ سکے تو اس نگیٹیو کو بار بار بچے کو دکھایا جائے اس سے یہ ہوگا کہ دماغ کے جو مکمل نہیں ہوئے وہ روحانی نکتہ نظر سے مکمل ہو جاتے اور اس طریقہ علاج کو پیرا سائکلوجی کا علاج کہا جاتا ہے میں نے اس سلسلے میں بہت سارے بچوں کا علاج کیا ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے فائدے کی جو پرسنٹیج وہ بہت زیادہ ہے آپ بھی اس کا تجربہ کریں اللہ تعالی ہماری دعا ہے اللہ تعالی آپ کے بچے کو صحت عطا کریں آمین ہوتا ہے کہ کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں جب میں سڑک پر چلتا ہوں تو ڈھر جاتا ہوں میں گھر سے جو پر اور جو پر جس خوف اور پریشانی میں جاتا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے اپنے سے مضبوط یا موٹے آدمی کو دیکھ کر میرے جسم پر لرز آتاری ہو جاتا ہے یہ ہر آدمی کے اوپر ایک اور جسم ہوتا ہے پورا روشنیوں کا بناوا یہ روشنیوں کے بنے جسم میں جب کوئی گربر ہو جاتی ہے اس وقت یہ کیسے تو دیئے اور جتنے اعتدال میں دماغ کے اندر کھلے رہتے کھل جائیں گے تو انسان کے اوپر خوف یا وسوسے یا اس قسم کا ڈر مجھے کوئی اغوا کر لے گا مجھے کوئی مار دے گا اس قسم کے خیالات وسوسے آرے لگتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ آپ میٹے چیزیں زادہ کھیں اور پھل کسرس سے استعمال کریں گوشت بھی اور رات کو سونے سے پہلے نیلی رنگ روشنیوں کا مراقبہ کریں اور نیلی رنگ روشنیوں کا مراقبہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ کمرے میں نیلی رنگ کی روشنیاں بھری ہوئے ہیں اور آپ اس روشنیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ عرصے کے بعد آپ یہ مراقبہ کریں کہ آپ نیلی رنگ روشنیوں کا ایک طلاب ہے اور اس میں آپ تیر رہے ہیں اس عمل سے آپ کا یہ خوف برکلین سے لکھتے ہیں میری بیوی اور میری ماں میں لڑائی رہتی ہے دونوں میں سے کوئی بھی لڑائی ختم کرنے پر تیار نہیں ملک سے باہر رہتے ہوئے بھی میں بے سکون ہوں دن رات دماغ الجہ رہتا ہے ہمارا سارا گھر نماز ہے اور میں خود بھی نماز اور روزے کا پابند ہوں یہ آپ کی والدہ کا اور بیوی کا معاملہ ہے اسے آپ لئے مسئلہ نہ بنائیں وہ دولن اور ساز خود کرتے رہے اور اس کو مسئلہ نہ بنائیں یہ مسئلہ آپ کے حل کرنے سے حل نہیں ہوگا بس آپ جو کام کرتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے یہ مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا آپ اس کے چکر میں نہ پڑھیں گے دولن اور ساز آپ بیشیر شکر ماہ بیٹیوں کی ساتھ رہے ایسا کبھی نہیں ہوا جب سے آدم اور ہوا کا قصہ چلا ہے ساز دو کا جگڑا موجود ہے اور موجود رہے گا شکریہ خواجہ صاحب یہ ہیں مہر النصہ برانک سے لکھتے ہیں خواجہ صاحب مجھے استخارے کے لئے کوئی دعا یا عمل بتلا دیں جس کے ذریعے مجھے اپنے جائز کام کے لئے معلومات حاصل ہو جائیں استخارہ سنت ہے اور استخارے کے بارے میں بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ استخارہ در اثر اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے تو آپ ایسا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے قلم اور کاغذ لیلے میں لکھوارا رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم افتح 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 یا بدیو لجائب بالخیر یا بدیو پڑھ کر سو دفعہ پڑھ کر بستر میں سیدھی کروٹ سے لیٹ جائیں اور سیدھا ہاتھ کان کی نیچے رکھ لیں اور سو جائیں تو انشاء اللہ تین دن میں یا زیادہ زیادہ سات دن میں آپ کے مسئلے کا حل مل جائے گا اس کی دو صورت ہوں گی یا تو آپ کو خواب نظر آئے گا یا آپ جب بیٹھی ہوں گے چلتے پھرتے ہوں گی آپ کے کان پھرتے 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 شکریہ جناب خالہ شمسودی نظیمی صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوط کا جواب دیا ناظرین ہم آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے اس کے ساتھ ہی پھرتے 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 خدمت میں حاضر ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آپ اپنے مسائل اور حل کے بارے میں ہمیں خط لکھتے ہیں اور آپ کے خطوط کے جواب جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب دیتے ہیں تو آئیے اس پروگرام میں ہم ان سے پہلا سوال کرتے ہیں یہ ہے شکیلہ خانم نیو جرسی سے لکھتی ہیں دماغ اتنا کمزور ہے کہ اونچی آواز سے دماغ میں چوٹ لگتی ہے تمام ریپورٹیں ٹھیک ہیں کبھی کبھی سینے اور بازوں میں کھچا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی چیز اندر سے کچھ رہی ہے دوائیں کھا رہی ہوں اللہ کے واسطے میرے لیے روحانی علاج تجویز کریں یہ جو قیفیات آپ نے لکھی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کافی عرصے تک نزلہ رہا ہے اور نزلہ دماغ رگوں میں جم گیا ہے یہ جو آواز چوٹ لگتی ہے دماغ میں یہ اسی طرف اشارہ خوشکی آگئی ہے اس کا علاج بہرحال آپ کری رہی رہی روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ آپ صبح ایک پیالی گرم پانی تیز گرم پیالی پانی میں چائے کی طرح پی لیا کریں اور رات کو سوتے وقت ایک پیالی دودھ پہ نو دفع یا فار کو پڑھ کر دم کریں اور ایک چھٹکی سیاہ میرچ ملا کر دودھ میں چینی ڈال کر پیالی کریں اکیس روز آپ یہ عمل کریں اس سے آپ کو دو فیدے ہوں گے ایک تو یہ کہ دماغ کے اندر خوشکی ہو گئی ہے وہ بہن جائے گا اور دوسرے یہ کہ آپ اپنے اندر ایک طاقت بھی محسوس کریں یہ اکیس روز کریں انشاءاللہ آپ بہت فیدہ ہوگا شکریہ خوشہ صاحب یہ ہے نصیم احمد یہ لکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جنات اور انسان کی مخلوق کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے شیطان جب آگ سے بنا ہوا ہے تو شیطان کو دو تخ کی آگ کس طرح چلائے گی یہ تو آپ نے بڑا عجیب سوال کیا ہے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آدمی مٹی سے بنا ہوا ہے جب وہ مٹی کا ڈھیلہ آدمی کے مارا جاتا ہے تو آدمی کی چوٹ لگتی ہے تو مٹی کو جب مٹی ماری جاتی ہے تو اس کی چوٹ کیوں لگتی ہے یہ تو ایک عام بات ہوئی جہاں تک آگ اور مٹی سے تخلیق تتالق ہے وہ اصل میں مٹی سے مراد یہ مٹی یہ آگ نہیں ہے جو ہم دیکھتے بلکہ مٹی کے اندر جو اناثر ہیں مثلا مٹی کے اندر تامبہ ہے پیتل ہے اور کیا کہتے ہیں یہ کیلشم ہے یہ ان عزا کے مرکب کا نام مٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو تخلیق کیا تو اس انسان کے اندر مٹی کے جو اناثر ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا اس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اور آگ کے اندر جو اناثر ہیں اس اناثر سے جنات کو اللہ تعالیٰ تخلیق کر دیا اب آگ میں آگ میں اس لئے آدمی گل جائے گا بلکل اسی طرح جس طرح مٹی کا ایک ذرہ ہوتا ہے آپ اس مٹی میں پیز دیں آگ آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے آگ کا مطلب یہ نہیں ہے بھڑتی آگ سے جنات کو بنا دیا گیا آگ کے جو اناثر ہیں ان سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے اور مٹی کے جو اناثر ہیں ان سے انسان کی اور آدم کی تخلیق ہوئی ہے یہ ہیں جناب محمد عمین بروکلین زندگی بیداری میں اس کا مطلب یہ ہوا جو کچھ ہم خواب میں دیکھتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے جبکہ فرائٹ کہتا ہے کہ خواب نہ آسودہ خیالات کی فلم ہوتی ہے آپ بتائیں کہ خواب کی کیا اہمیت ہے مذہبی نقطہ نظر سے خواب کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن نصر کا خواب ہے تو خواب کی بڑی اہمیت ہے اور یہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو دو دماغ عطا کی ایک دماغ وہ ہے جو time space میں بند ہو کر زندگی گزارتا ہے اور ایک دماغ وہ ہے time space سے آزاد ہو گزارتا ہے وہ بیداری کا خواب ہے خواب کا جو دماغ ہے اسے لا شعور کہتے ہیں اور بیداری کا جو خواب ہے اسے شعور کہتے ہیں خواہجہ صاحب یہ ہیں امینہ صاحبہ نیو یارک سے لکھتی ہیں آپ لکھتی ہیں میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں کہیں جا رہی ہوں کہ نورانی بزرگ سفید لباس میں سامنے سے آ رہے ہیں جب وہ میرے قریب پہنچے تو انہوں نے میرے کندے سے کندہ ملا کہ کہ تمہارے اببہ ایران ایراق اور سعودی عرب جائیں گے ان کے سوال کا جواب جی یہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر آپ خود کو بدصورت سمجھتی ہیں تو بی بی بات یہ ہے کہ جہاں خوبصورتی کا تعلق ہے رنگ روپ سے خوبصورتی کا تعلق نہیں خوبصورتی کا تعلق تو کشش سے ہے بہت سارے گورے چٹے آدھ میں بلکل کشش نہیں ہوتی اور بہت سارے سامنے رنگ ہوتے ہیں ان میں بڑی کشش ہوتی ہے تو یہ آپ اس چکر میں نہ پڑھیں کہ خوبصورت نہیں بزرگ نے آپ کو یہی بتایا کہ آپ اپنے اندر ایسی صلاحیت اور اخلاق پیدا کریں کہ ان اخلاق سے لوگ آپ سے متاثر ہوں اور آپ لوگوں کو خوبصورت لگیں اور یہ ہے احسان الحق نیوی آگ کہاں ہے ہمیں نظر کیوں نہیں آتی لیکن جس طرح یہ دنیا ہماری موجود ہے اس طرح کی آسمان میں بے شمار لاکھوں خربوں دنیا موجود ہیں اور قرآن پاک سے اس بات کا ثبوت اس طرح ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین یعنی اللہ ایک عالم کا رب یہ عالمین کا رم ہے پھر ایک جگہ اللہ تعالی فرماتے رب المشرقین ورب المغربین یہ بہت سی مشرق ہیں اور بہت سی مغرب ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ کے بارے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ کو تمام عالمین کیلئے رحمت بنا کر بھیجا تو قرآن پاک نکتہ نظر سے اس دنیا کی طرح بے شمار دنیا موجود ہیں اور روحانی لوگ ان دنیا وں شکریہ شکریہ خواج شمس الدین نظیم صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوط کا جواب دیا تو ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا اشرف علی کو اجازت دیجے خدا حافظ شکریہ موسیقی